اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بن سلمان فرماتے ہیں کہ میں اور مالک بھی دینار رحم اللہ تعالی ہم دونوں جہاں ہر راستے پر چلے جا رہے تھے ایک جگہ ہم نے ایک محل دیکھا بڑا حسین و جی جمیل محل ہے خوبصورت محل ہم تعجب سے آگے آگے بڑھے اندر جب جھانکا تو ایک نوجوان دیکھا انتہائی خوبصورت حسین و جمیل وہ ایک مسلم پر بیٹھا ہے اور وہ آکامات جاری کر رہا ہے کہ یہ کام یوں کرو یہ کام یوں کرو یہ دیوار یوں بناو یہ فلا فرش ایسے کرو تو گویا کوئی محل تعمیر کروا رہا ہے تو مالک بھی دینار رحم اللہ تعالی نے میری طرف تعجب سے دیکھا اور کہا کہ کاش یہ نوجوان جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائے خوصہ تا آخر میں جنت کا محل اس کے مقدر کر دیا جائے تو میں اس کے لئے کچھ دعا اور نصیت کرنا چاہتا ہوں تو جعفر بن سلمان نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ہم آگے بڑھے نوجوان سے ملاقات کی تو اس نے والیکم سلام کہا اسے کچھ دیر تک تو مالک بھی دینار کو پہچانا نہیں اور بیٹھا گفتگو کرتا رہا لیکن چند علمے کے بس سے پہچان لیا کہ یہ تو مالک بھی دینار ہے ظاہر کہ مالک بھی دینار رحم اللہ تعالی کا اپنے دور کے اندر ایک شورہ تھا کہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ مقبول اندللہ شخصیت ہیں جب وہ اس کو پتا چلا تو تعظیماً کھڑا ہو گیا اور گفتگو کرنے لگا کہ حضرت آپ نے کیسے زحمت فروائی تو مالک بھی دینار رحم اللہ تعالی نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ جو تم محل تعمیر کر رہے ہو اس پر کتنا مزید مال خرچ کرنے کا ارادہ ہے اس نوجوان نے کہا کہ ایک لاکھ دیرم ایک لاکھ دیرم اور خرچ کروں گا تو اس پر مالک بھی دینار رحم اللہ تعالی نے کہا کہ اگر وہ ایک لاکھ دیرم تو مجھے دے دے اور میں ایک ایسی جگہ اس کو خرچ کروں کہ دنیا کی اس محل کے بدلے میں آخرت میں تمہیں ایک ایسا محل ملے جو اس سے زیادہ حسین و جمیل ہو اس کی مٹی مشک و عمبر کی ہو وہاں ہور و قصور کی یہ نعمتیں ہوں اور ایسی نعمتیں ہوں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کھان نے سنا نہ کسی دل پہ خطرہ گزرا اور پھر اس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو یعنی وہ میمار و مستر و مزدوروں کو محتاج نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن فیہ کن کی طاقت سے بنا ہو سبحان اللہ کیا میں ایسا محل تجھے اگر اس کے بدلے میں دلواؤں تو کیا یہ ایک لاکھ درم تو مجھے دے سکتا ہے تو نوجوان نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گیا کہا کہ آج رات کی مجھے مولت دیں کل صبح میں آپ کو بتاؤں گا یہ ٹھیک ہے حضر چلے گئے جعفر بن سلمان فرماتے ہیں کہ ساری رات مالک بن دینار جو ہے اسی نوجوان کے خیال میں بے چہر ہیں کروٹیں بدل رہے ہیں بار میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں کہ اب صبح وہ کیا فیصلہ کرتا ہے پتہ نہیں صبح فجر سے فارغ ہونے کے بعد ہم اس کے گھر کی طرف گئے تو عجیب اتفاق ہے کہ وہ نوجوان دروازے پر پہلے سے بیٹھا ہے اور ہمارا ہی انتظار کر رہا ہے ہم وہاں پہنچے الیکس اللہ کوئی تو وہ نوجوان نے کہا کہ مالک بن دینار آپ کو رات والا وعدہ یاد ہے تو مالک بن دینار نے کہا ہم اسی وعدے کے سلسلے میں تو آئے ہیں کیا سوچا آپ نے کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ آپ مجھے جو ہے اس ایک لاکھ دلم کے بدلے میں آخرت کا وہ محل دلوائیں اس کی زمانت دلوائیں کہا بہت اچھا ہے کہتا ہم خوش ہو گئے اس نے فور خکم دیا خدام کو تو جناب وہ اشرفیوں کے جو توڑے جو ہے وہ تھیلے بھر بھر کے جو ایک لاکھ در میں لاکھے رکھ دیا کہ یہ لیں اور ایک قلم اور کاغذ دیا کہ اس کے اوپر آپ لکھ دیں کہ آپ دنیا کی اس محل کے بدلے میں آخر میں محل دلوائیں تو مالک بن دینار نے اس کے اوپر لکھا کہ یہ تحریر مالک بن دینار کی طرف سے ہے اور اس بات کی زمانت ہے کہ یہ ایک لاکھ درم یہ مجھے دے رہا ہے اور میں اس کو راہ لیلہ میں خرچ کروں گا اس کے بدلے میں آخرت کی اور جنت کے محل کا میں زامن برنا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے تو جو آخرت میں اس کو بزید بھی اللہ اگر دے گا تو اللہ کا فضل ہوگا یہ کہہ کے دست کر دیئے اور تحریر اس کے حوالے کی اور وہاں سے مال اٹھایا اور لاکھ مالک بن دینار نے وہ اس مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیا غربہ میں جہاں تک کہ شام تک سارا مال تقسیم ہو گیا ایک درم بھی اپنے نہیں رکھا اور رات کو جائے مالک بن دینار نے پر رات گزاری جعفر بن سلمان کہتے ہیں کہ مالک بن دینار بہت خوش کہ یہ بہت بڑا کام ہو گیا اس کے بعد تقریبے چالیس راتیں نہیں گزری ہوں گی کہ کسی ایک دن ہم فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے اور فجر کی نماز سے جیسے فائر ہوئے تو واپس لوٹ رہتے تو ممبر پر نظر پڑی مالک بن دینار کی تو ممبر پر وہی کاغذ نظر پڑا جو اس نوجوان کو دیا تھا وہ کاغذ جب اٹھایا تو ایک طرف تو مالک بن دینار کی تحریر تھی اس کی پشت پر لکھا ہوا تھا اور بغیر کہتے ہیں بغیر سیاہی کے لکھا ہوا تھا یہ نور کی تحریر تھی لکھا ہوا تھا کہ یہ تحریر یہ اللہ کی طرف سے ہے مالک بن دینار کے نام جس نے ہم پر زمانت کرتے ہوئے اس نوجوان کے لئے محل کا وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو محل عطا کر دیا ہے بلکہ ستر گناہ اس سے زیادہ دے دیا ہے سبحان اللہ یہ تحریر اب یہ تحریر دیکھیں تو یہ حران ہو گئے تو جا فرم مسلمان کہتے ہیں مجھے مالک بن دینار نے کہا چلو اس نوجوان کے گھر یہ کیا ماجرہ ہے اس کے گھر پہنچے تو گھر کا دروازے کا رنگ سیاہ ہوا تھا اس وقت یہ سوک کی علامت ہوتا تھا کہ یہاں کوئی موت ہو گئی ہے لہذا گھر کے دروازے کو سیاہ کر دیتے تھے ہم آگے پہنچے کیا ہوا کہا کہ اس کا جو مالک وہ نوجوان تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے اس کا انتقال ہوا ہے اس لئے یہاں سب روانا دوانا چل رہا ہے کہ اچھا جلدی سے انہوں کہا کہ غسال کہا ہے جسے اس کو غسل دیا کفن دیا اس سے ملنا چاہتے ہیں اس غسال سے ملاقات کی اسے کہا کہ مالک بن دینار نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے اس کی موت واقع ہوئی کہا کہ اس کی موت ہوئی اور موت سے پہلے اس میں مجھے وسیعت کی کہ جب مجھے کفن پورا تیار کر لو تو یہ جو کاغذ ہے یہ میرے کفن میں رکھ دینا تو میں نے وہ کاغذ اس کے کفن میں رکھ دیا اس کی تدفین کر دی تو مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اپنا کاغذ وہ نکال کی دکھا یہ کاغذ دو نہیں تھا تو غسال حیران ہو کہ یہی کاغذ تھا یہی کاغذ تھا وہ جو ہے اس نے مجھے دیا اور کفن رکھو فرمایا کہ اس کاغذ میں اللہ تعالیٰ نے جو اس سے ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا کہ مرتے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کا مال عطا فرماتے ہیں جیسے ہی اس سنا تو مجمع میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کہا کہ مالک بن دینار میں بھی تمہیں دو لاکھ دیرم دیتا ہوں میرے لئے بھی آخرت کی محل کی زمانت لے لے تو مالک بن دینار فرمایا کہ جو ہونا تو ہو گیا الفضل للمتقدم جو پہلے آئے وہ پہلے پائے اب کچھ نہیں ہو سکتا اب ہر ایک کے لئے نہیں ہے وہ اسی کے لئے شرف تھا جو بغیر دیکھے بغیر دیکھے بغیر جانے جو خدا پہ یقین کرے تو مزہ تو تب ہی ہے اب تم تو سارے حوال دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ میں دو لاکھ دیتا ہوں فرمایا کہ اب وہ بات نہیں ہے اب وہ وقت گزر تو یہ ہے وہ شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اہلاللہ کی صحبت سے جب وہ زندگیاں بدل دیتے ہیں ایک رات کے اندر تو صورات بدل گئے اور دنیا کے محل سے نگاہ اٹھا کے آخذ مال کی فکر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی بات کو پورا کر کے دنیا میں اس کی زمانت اتار دی یہی وہ چیز ہے اللہ پر جب کامل اعتباد اور یقین کر کے انسان چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا بلکہ اس کی جھولی پر دیتا ہے آمین بہت خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ